تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ امرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس کلاس ایٹ اس کے نو لیکچر ہو چکے ہیں پہلا چپٹر ہمارے سامنے ہم بک ریڈ کر رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے بک ضروری ہے تو گردوں کا فعل ہم پڑھ رہے تھے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا نیفرون اور رینل ٹیو بیوز کے بارے میں اب ہم نے فنکشن آف دا کیڈنیز تو گردوں کا فعل اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی سبق کوئی چیز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر نبی پاک پہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد سبق شروع کریں گردوں میں پہنچنے والے خون میں فازل مادے موجود ہوتے ہیں یعنی جو خون گردوں میں پہنچتا ہے ان میں گندے مادے بھی ہوتے ہیں گردوں کے اندر جب یہ خون گلومیرولیس یہ ایک نالی سی ہوتی ہے اس میں موجود خون کی کیپریز کیپریز نالیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی میں پہنچتا ہے تو وہاں زیادہ تار پانی اور فازل مادے فلٹر ہو کر بو مینز کیپسیول یعنی یہ شکل نمبر ایکی شریعہ گہرہ میں دکھایا گیا میں بطور فلٹریٹ پہنچ جاتے ہیں یعنی جو پانی اور وہ پیچھے آتا ہے فازل مادے یعنی پانی خون اور فازل مادے یعنی گندے مادے پشاب اس طرح کی چیزیں وہ اس میں مکس ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بو مین کیپسیول میں فلٹر ہوتا ہے جس طرح پانی فلٹر ہوتا ہے فلٹر ہوتا ہے صاف ہو کے آگے پھر جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آلٹریوز رینل آلٹری بناتے ہیں اس طرح صاف خون جو ہے مین سرکولیٹری سسٹم دوبارہ شامل ہو جاتا ہے صاف خون کیا ہوتا ہے مین سرکولیٹری سسٹم میں دوبارہ شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد نیفرون کی رینل ٹیو بھی اس کی طرف حرکت کرتے ہیں فلٹریٹ میں کچھ مفید مادے بھی ہوتے ہیں کولیکٹنگ ڈکٹ کی طرف جانے کے دوران 99 فیصد کیا ہوتا ہے کولیکٹنگ ڈکٹ ہوتی ہے اس میں 99 فیصد کیا ہوتا ہے فیلٹریٹ جس میں مفیر مادے بھی ہوتا ہے رینلٹیو بیلڈ کے گلد موجود خون کی کیپریز میں دوبارہ جزاب ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اس میں جزاب ہو جاتا ہے یہ جو ایگلو مرولیس ہے یہ بومین کیپسیولز ہیں اس کے بعد پانی سالس کا داخل ہونا اس کے بعد نیٹروجنی مادوں کے بغیر صاف خون یہ صاف خون ہے آلٹری رینل آلٹری یہ ایک لائن ہے اس میں خون جاتا ہے یہ رگ جسے کہتے ہیں نیٹروجنی مادوں پر مشتمل خون یہ گندہ خون ہے ادھر سے فیلٹر ہو کے بومین کیپسیولز میں جاتا ہے یہاں سے نکل کے صاف ہو جاتا ہے فیلٹریٹ جس میں مفیر مادے بھی ہوتے ہیں رینلٹیو بیلڈ کے جو ہے گرد موجود خون کی کیپریز میں دوبارہ جزاب ہو جاتا ہے جس میں کیا ہو جاتا ہے دوبارہ انجزاب کیس عمل کے دوران زیادہ تر فاضل مادے خون کی کیپریز سے رینلٹیو بیلڈ فیلٹریٹ میں جذب ہو جاتے ہیں رینلٹیو بیلڈ میں موجود یہ فیلٹریٹ اب پشاب کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے پشاب گندی جو کولیکٹنگ ڈکٹس میں بیٹا ہوا رینل پیلویس میں پہنچ جاتا ہے دس سی ایم تری یعنی عام انسانی پشاب کی گرام احساس ترکیب یہ کیا ہے نیٹروجنی مادے یوریا پانی یہ چیزیں اس میں شامل ہوتے ہیں یہ چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ سرگرمی کرنی ہے آپ نے کہ کساب کی دکان سے بکری یا پھیڑ کا گردہ حاصل کریں یا خرید دیں یعنی پھیڑ کی بکری کا گردہ حاصل کرنا ہے برونی ساخت کا مشاہدہ کرنا ہے یعنی اوپر جو ہے ساخت گردے کی لمائی دو رخوں میں کٹیں ایک میگنیفینگ گلاس کی مد سے گردے کی کٹی ہوئی ستوں کا مشاہدہ کریں یعنی میگنیفینگ گلاس ہوتا ہے وارک بک پر گردے کی جو اندرونی ساخت گردوں کی خرابیاں پڑے گے مینوفیکچنگ آف کیڈنیز یعنی میل فنکشن فنکشننگ میل فنکشننگ آف دا کیڈنیز تو منوفیکچنگ تو بننے کو کہتے ہیں سوری ہے میں نے وارڈ یلدی میں پڑا ہے تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ گردوں کی خرابیاں پڑیں گے گردوں میں کون کون سی چیزیں خرابیاں پیدا کریں